اسلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اچھا آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سرسوں کا ساگ ہمارے ملک میں تازہ سبزیاں بہت اچھی آتی ہیں اور آج کل سرسوں کا ساگ جو ہے وہ بہت ان ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج سرسوں کا ساگ پکایا جائے تو یہ سرسوں کا ساگ میں نے لیا ہے یہ ایک کلو کے قریب اس کی یہ ایک گھٹھی ہے سرسوں کے ساگ کی اور یہ اس میں میں نے یہ ایک بنچ کے قریب یہ میں نے ایک چھوٹی گھٹھی سمجھ لیں آپ یہ میں نے پالک لیا ہے اور میں نے اس کو سب کو صاف کر لیا ہے اس کی جو یہ موٹی موٹی ہے آپ کے سامنے یہ اس کی جو یہ ڈنڈیاں ہیں یہ اس پر سے صرف ایک ایک انچتا جو پیس جو بہت زیادہ موٹا تھا وہ میں نے کاٹ دیا ہے اور اس کو سب کو صاف کر لیا ہے اسی طرح میں نے پالک کو بھی صاف کر لیا ہے اور پھر میں اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پالک کو اس طرح سے رکھ کر اور آسانی کے ساتھ کٹنگ بورڈ پر رکھ کر میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اسی طرح میں سارے پالک کی کٹنگ کروں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ساگ کو دھو کے کاٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اُبل رہا ہے اس اُبلتے ہوئے پانی میں یہ ساگ اور جو پالک ہے یہ ڈال کے بس ایک دفعہ بس ڈالوں گی اور بس فورا ہی اس کو میں سپائیڈر کی مدد سے نکال لوں گی کھادے ڈالی جاتی ہیں تو پھر وہ سارے کیمیکل کا جو اثر ہے وہ اس اُبلتے پانی سے نکل جائے گا ہم اسے دو سے تین سٹیپ میں نکالیں گے پانی اُبل رہا ہے اور یہ اب میں اس میں سے اُبلتے پانی میں سے بھی یہ میں نکالنے لگی ہوں بس اتنا یہ سپائیڈر کی مدد سے فٹا فٹ یہ عمل ہم کریں گے دوسری ہم دیکچی لے لیں گے یہ دیکھیں ہم اس کے اندر یہ ڈال رہے ہیں بس بہت زیادہ نہیں بس یہ پانی اُبلتے پانی میں ہم نے یہ ساگ بھی اور پالک بھی دونوں بس ڈال کر نکال لینا ہے ساتھ ہی ہم دوسری دیکچی میں فٹا فٹ ڈال رہے ہیں اور دیکچی میں نے پہلے سے گرم کر لی ہے اس کے نیچے میں نے اس کو پہلے سے اس کو گرم کر لیا ہے اب ہم اس یہ جو میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ویسے تو پالک میں خود بھی پانی بہت اچھا ہوتا ہے ابھی بھی دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ میں نے ہلک ہے یہ میں نے سپائیڈر سے ڈالا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر دیکھیں یہ پانی چھوڑ رہے ہیں پالک کے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کے اندر کم از کم ایک سے ڈیر گلاس ہم پانی ڈالیں گے وہ اس لیے کہ ہمیں اس کو کم از کم دو سے تین گھنٹے دھیمی آج پہ بنانا ہے اچھا اس کے اندر اب میں اس میں یہ سات سے آٹھ ہری مرچے ہیں یہ ڈالنے لگی ہوں موٹی موٹی میں نے کٹ لیا ہے یہ اس میں میں نے ہری مرچے ڈال دیا ہے اور اس میں یہ تقریباً ہمارے پاس یہ ایک پورا جو یہ ہمارے پاس لہسن ہے اس کے پوری لہسن تھی جو پوری ایک پوتھی ہوتی ہے میں نے وہ ڈال دی ہے اس میں موٹے موٹے اس میں کٹ کے ڈال دی ہیں کوئی اس میں ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے اور اس کے اندر ایک ٹی سپون کے قریب ہم اس میں آم جو ہمارے پاس چکی کا نمک ہے وہ ہم ڈال لیں گے اس لیے کم ڈال رہی ہوں کیونکہ پالک اور ساگ میں اپنا بھی نمک ہوتا ہے ساگ میں ہم جب ہم نے نمک اور ہری مرچے اور لیسن ڈال دیا تو اس کے پاس ایک ٹی بل سپون ہمیں لیڈ چیلی اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی بھی ڈال دیں گے اور اب اس کو اب ہم سلو آنچ پہ دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑا سا میں مکس کر دوں اس میں کیونکہ یہ جتنا ہی سلو آنچ پہ پکے گا یہ اتنا ہی اس کا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھیں جو ہم نے اس میں لہسن ڈالا تھا وہ بھی دیکھیں ہاتھ سے آگے آگے جا رہا ہے اس کے مطلب ہے یہ کتنا اچھی طریقے سے یہ پک چکا ہے اسی طرح جو یہ اس کی جو یہ ساک کی جو ڈنڈیاں کہہ لیں یا آپ اس کے یہ دیکھنے یہ جو ہم نے کٹنگ کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کی یہ دیکھیں میں اگر آپ کو ہاتھ سے دکھاؤں تو یہ یہ دیکھیں یہ کس قدر کی انرم ہو چکی ہیں یہ دیکھنے ہاتھ سے جاری آگے آگے اب ہم بس اس کا اب ہم اس کو یا تو اس موقع پہ آکے ہم گھوٹنے سے گھٹائی کر دیں اور یا پھر ہم اس کو اپنے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر دیں لیکن میں اس کو آپ کو گھٹائی کر کے دکھاؤں گی صرف یہ ابھی تھوڑا سا ہی گھوٹنا چلایا ہے تو یہ کتنا اچھا گھٹ گیا ہے اب اس کے اندر میں یہ دو سے ڈھائی یہ والے سپون یہ میں مکئی کا آٹا ڈال کر اور پھر اس کی اور گھٹائی کروں گی ایک اور ڈالے گا میں اسے چمچے سے ہی میں مکس کر کے آپ کو دکھاؤں گی اس ٹائم میں نے اس میں مکئی کا آٹا ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کی گھٹائی کیے کم از کم دو سے تین ونٹ گھٹائی کرنے کے بعد اور زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا ڈالتے ہی اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا ہے اب اس کو مزید ایک سے دو منٹ اور پکانے کے بعد میں اس میں پھر بھگار لگاؤں گی میں پھر آپ کو بھگار بتاؤں گی کہ اس کا ہم بھگار کیسے تیار کرتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ساگ میں جو ہم تڑکہ لگائیں گے وہ ہم کسی چیز کا لگائیں گے یہ دیکھیں یہ باریک جو ہے یہ تھوڑا سا کٹا ہوا یہ لہسن ہے لہسن کے یہ دو سے تین کلیاں تھی لہسن کی جو میں نے لی ہیں اور یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس ادرک ہے جو میں نے یہ گریڈ کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ریڈ چیلی ہیں یہ تڑکے میں جائیں گی یہ تینوں چیزیں تڑکے میں جائیں گی اور یہ ہم اس میں اوپر سے ڈالیں گے یہ تین ہری مرچوں کے قریب باریک باریک میں نے کٹ لی ہیں اور یہ دیسی ہی ہے جو میرا اپنا گھر کا بنایا ہوا دیسی ہی ہے اس میں سے ہم ہاف لے کے اس کا ہم یہ تڑکہ بنائیں گے اور ہاف پھر ہم بعد میں جب دوبارہ سرب کریں گے تو پھر ہم اس کے بول کے اوپر ہم دوبارہ سرب کرتے ہوئے ہاف کی اس میں ڈالیں گے اب اس ساتھ کو بگار لگانے کے لیے ہمیں چاہیے دیسی گھی میں اس میں دیسی گھی ڈالوں گی یہ میرا اپنا گھر کا بنایا ہوا دیسی گھی ہے اب لیسن کے فرائی ہوتے ہی ہم اس میں ادر ڈال رہے ہیں جو ہم نے گریٹ کیا ہوا ادرک ہے اب ساتھ ہی ہم اس میں سابت ملکے ڈال دیں گے اور یہ سب میں دیسی گھی میں ڈال رہی ہوں آپ اس میں ڈالڈا میں اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس بھگار میں میں یہ تیار کیا ہوا ساتھ ڈال رہی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں اس میں سابت ملکے ڈال دیں گے ایسی پیاری خوشوش دھوڑی دیل کر دی ہے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم نے سابت کو اس میں بھگار میں ڈالنا ہے تو پھر ہم نے آنچ جو ہے چولے میں کل اس کو ہم نے میڈیم سے لو کی طرف ہی رکھنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اکسار ہے یہ کیونکہ ہم نے زیادہ دیر بنایا ہے تو یہ اس نے زیادہ اس کو میں نے بہت زیادہ جھوڑائی جیسے کی ہے بس ہلکی سی گھوڑائی یہ زیادہ بھی گھوڑائی نہیں کی ہے آپ کے سامنے ہی وہ اتنی سپلو آنچ پر پکا ہے اور وہ خود اتنا اچھا زیادہ میرے لئے آسان ہو گیا ہے بلینڈر کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور یہ کتنا اچھا بن گیا ہے اب میں آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ساکھ تیار ہے اور ساکھ کی پہچان یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ سمود بہت ہو گیا ہے اور اوپر سے اس میں پانی نہیں رہا بلکل بھی اب آپ کے سامنے ہیں اب اس کے اندر بس آخر میں سب سے آخر میں میں اس میں اگر آپ چاہیں تو اگر نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اس میں اگر چاہیں تو اس میں کچھ ہری مرچے تھوڑی سی سپرنکل کر دیں اور پھر دیکھیں اس کا ٹیسٹ کتنا اوبر کے آتا ہے اور بس پھر تھوڑی دیر کے لیے پھر ڈھکنا لگا دیں اور پھر میں اس کو ابھی میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں حالانکہ میں نے اس کو فگار لگا دیتا لیکن جب ہم سرپ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ایک دفعہ دیسی ہی کا یہ ہم سرپا بھی لگا لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر خوبصورت یہ بنا ہے اور ساتھ یہ ہم اس میں تھوڑا سا یہ مکھن رکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کس قدر یہ خوبصورت بنا ہے اور دیکھیں کیونکہ ساک جو ہے اس کے اندر گھی یا دیسی ہی زیادہ ہی پڑتا ہے تو اس کو آپ چیٹ ڈے پر رکھیں آپ یہ دیکھ لیں جزن چیٹ ڈے ہو اس دن یہ کھایا جائے لیکن یہ بنا ہی بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ اس کو دیکھتے ہوئے امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں بنائیں گے اور مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں شیئر کریں دی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ